بھارتی حکومت نے مقروسہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے اب کشمیریوں کے رہے سہے حقوق بھی سلب کر لیے ہیں کشمیری شہریوں جن پر تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لینے یا بقول بھارت کے دہشتگردی کا کیس چل رہا ہے جی پی ایس ٹریکرز لگانے شروع کر دیے ہیں حال ہی بھی موڈی حکومت نے سری نگر کے ایک 65 سالہ شخص غلام محمد بٹ کے پاؤں کے ساتھ جی پی ایس ٹریکرز نصب کیا ہے جاموان کشمیر ایسیٰ کی ا savoir دیجی یا سواصلوڑکا پی ایک کچھر کی پی سارکہ گلا محمد بات کو دو ہسار گیارہ میں ہریت کانفرنس کی مالی معافنت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب تقریباً بارہ سال بعد انہیں بھارتی عدالتی زمانت پر رہائی دی ہے لیکن ان کی نقل و حرکت پر سخت نظر رکھنے کے لیے ان کے پاؤں کے ساتھ جی پی ایس نصب کر دیا ہے جس کی موجود کی میں وہ جیل سے رہائی پانے کے باوجود بھی ایک قیدی جیسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرزی ہے کیونکہ اس کے لگائے جانے سے اس شخص کی نقل و حرکت اور رازتاری کے تمام حقوق ختم ہو گئے ہیں محکوم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرزیوں نے بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی نامنہا جمہوریہ ہونے کی قلعی کھول دی ہے کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے مودی کی زیر قیادت ہندودوہ حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے قابض افواج کی تعداد میں اضافہ کرتی جا رہی ہے قابض حکومت کے خلاف کسی کی بھی احتجاجی آواز کو طاقت کے زور پر دبایا جاتا ہے وہ سیاستدان ہو انسانی حقوق کے کارکون ہو یا صحافی سب ہی بھارتی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ زیر عطاب کشمیر کے صحافی اور صحافت ہیں نہ صرف انہیں قید میں ڈالا جا رہا ہے بلکہ کئی صحافیوں کو تو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں بھارت کے غرق قانونی زیر تصل کشمیر میں جو ظلم جبر اور انسانی حقوق کی پامالیاں بھارتی حکومت کر رہی ہے اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے مودی حکومت ہر غرق قانونی اور غر انسانی حدکنڈا استعمال کر رہی ہے جہاں تک کہ غیر ملکی صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات کرنے کی پاداش میں بھارت سے نکال دیا جاتا ہے حال ہی میں خاتون فرانسیسی صحافی وینسیا ڈانکاک کو کشمیر پر ریپورٹنگ کرنے پر بھارت سے نکال دیا گیا مودی حکومت کشمیر میں صحافیوں کو پریشان کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ بیرونی دنیا کو معلوم ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریہ کشمیر میں کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہے بھارت میں فستائیت کا راج ہے اور بھارت میں رہنے والی تمام اقلیتیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اس کی ظالمانہ پولیسیوں کا شکار ہیں بیل اقوانی انسانی حقوق کے علم برداروں اور اقوام متحدہ کو کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرانے کے لیے بھارت پر زور ڈالیں